دفتر کے لیے تیار ہونے کا ہو گیا ہے اور ایسے میں آپ کے لیے بھی ضروری ہے ہر خبر سے اپڈیٹ ہونا ایسے میں نیوز 24 پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بلکل نیا پروگرام بڑے شہروں کی ساری بڑی خبریں ایک نیا انداز میں 735 کی میٹرو تین سال کے گراجویشن کورس کو لے کر UGC اور DU آمنے سامنے ہے ایسے میں خامیازہ ان چاطروں کو بھگتنا پڑے گا جو داخلے کے لیے آج پہلی کٹ آف لسٹ کا انتظار کر رہے تھے سنبارکو شریرام کالج آف کومرس نے جاری کی گئی پہلے لسٹ واپس لے لی ہے تو وہیں DU کے باقی کالجوں میں داخلہ چل گیا ہے آخر ہوا وہی جس کا ڈر تھا UGC اور DU کے بیچ تنا تنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ایسے میں خامیازہ ان چاطروں کو بھگتنا پڑے گا جو داخلے کے لیے آج پہلی کٹ آف لسٹ کا انتظار کر رہے تھے DU میں چار برش کے گراجویشن کورس کے بیواد نے سومبار کو اس سمیں نیا موڈ لے لیا جب DU سے جڑے کالجوں نے آج سے 2014-15 کے شکشک ستر کے لیے شروع ہونے والی پرویش کی پرکلیا کو ٹال دینے کا فیصلہ لے لیا DU پرنسیپل ایسوشیشن کی آپات بیٹھا کے بعد ایسوشیشن کے ادھیکش ایس کے گرگ نے پرویش پرکلیا کو ٹال دینے کے فیصلے کی جانکاری دی ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز دلی وشویدیالے سے ہیں ایڈمیشن کے وشہ میں اور جو دوسری گائیڈ لائنز یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے آئی ہیں ان دونوں میں کنفلکٹ ہے اور اس کنفلکٹ کے رہتے ہوئے ہمارے لیے ایڈمیشن کرنا سمبھو نہیں ہے ایسے میں DU کے شیرام کالیج آف کامرس نے سومبھار کو اپنی پہلی کٹ آف لسٹ جاری کرنے کے بعد واپس لے لی تو وہیں واقعی دوسرے کالیج بھی کچھ ایسا ہی روخ اکتیار کر سکتے ہیں عالم یہ ہے کہ ایک اور چھاتر سنگٹھن اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ DU میں گریجیشن کورس تین سال کا ہو جبکہ دوسری طرف سومبھار کو جنتر منتر پر دلی وشوی دیالے کے سکشن چار سال کی گریجیشن کورس کے لیے لامبند نظر آئے تین بنام چار سال کی گریجیشن کورس کو لی کر دلی وشوی دیالے دو فار ہیں پچھلے سال وائس چانسپر دینیش سنگھ کی پہل پر شروع ہوئے چار سال کے گریجیشن کورس پر یونیورسٹی کے شکشک بھی پوری طرح سے دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں یو جی سی یو ٹرن کمپلیٹ یو ٹرن لے لی ہے لیکن یو جی سی کا یہ لیٹر لکھنے کا ان کا عدکار چیتر میں نہیں ہے یونیورسٹی کا اٹونومی کو ختم کرنے کے دشاہ میں قدم ہے دلی یونیورسٹی میں گھماسان کی نوبت اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ چار سال کے کورس کو لے کر دلی وشوی دیالے اور یو جی سی عاملے سامنے ہیں روی وار کو یو جی سی نے ڈی او کے چونسٹھ کالیجوں کو سیدھے ای میل بھیجا کہ چوبیس جون کو تیہ داخلہ شیڈیول کے تحت فور ایئرز کورس میں نہیں بلکہ تری ایئرز کورس میں داخلہ ہوگا لیکن یو جی سی اور دلی یونیورسٹی کے جھگڑے میں ایک لاکھ سے زیادہ شاتروں کا وفش شیئر اندھر میں ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ چار سال کے گیڈیوشن کورس پر اعتراض جتا رہی یو جی سے پچھلے سال فر سے چوب کیوں تھی اور اگر اسے آپتی تھی تو کیا اس کے لیے یہ موقع صحیح ہے جب دلی یونیورسٹی میں ایڈویشن کی پرکریہ شروع ہونے والی ہے پریتی نیس وادیا ویوارد میں کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس ہائی پروفائل بابنے کے گتھی اب تک سلجھی نہیں ہے پریتی زنٹا حالاکہ پچھلے رویوار کو امریکہ سے واپس لوٹ چکی ہیں لیکن دو دن بھی جانے کے بعد ہی پریتی نے اپنا بیان درج نہیں کروایا ہے خبروں کے مطابق پریتی زنٹا آج اپنا بیان درج کر آ سکتی ہیں کیا ہوا تھا تیس مئی کو کیوں اچھے دوست بن گئے دشمن کیوں دوستی میں پڑی درہ کیا نیس پریتی کا پہلے سے چل رہا تھا ویوارد یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے اس ہائی پروفائل ماملے کی گتھی اب تک سلجھی نہیں ہے اور مرین ڈرائیف پولس انہی سوالوں سے جوج رہی ہے پریتی زنٹا رویوار کو امریکہ سے واپس لوٹ چکی ہیں لیکن دو دن بیچ جانے کے بعد بھی اب تک پریتی نے اپنا بیان درج نہیں کروایا ہے سوطروں کی مانے تو پریتی زنٹا آج اپنا بیان درج کر آ سکتی ہیں پریتی کا بیان بہت اہم ہے پولس کی تبتیش جاری ہے اور پولس نے جھگڑے کے چشم دیدو اور اس ماملے کے جانکاروں سے پوچھ تاج بھی کی ہے پولس موقع بارداد کے سی سی دیوی کیمرو کی فوٹج کھنگال چکی ہے لیکن یہ فوٹج اتنے دھنڈلے ہیں کہ ان سے کوئی پہتا جانکاری نہیں مل رہی ہو ایسے میں پریتی کا بیان پولس کی جانچ کو آگے بڑھائے گا بیان سے کئی سچ بھی سامنے آ سکتے ہیں کیا تھی ویوات کی وجہ ہے کیا کیا تھا نیس وادیا نے کیوں پریتی خاموش رہی کیا نیس نے پریتی سے بھٹی میزی کی بارہ جون کو ماملے میں ایف آئی آ درج کی گئی تھی اور اب تک اس ماملے میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے نیس وادیا کا پتا نسلی وادیا کو دھمکی ملی دھمکی دینے والے نے خود کو روی پوجاری بتایا ایران کے نمبر سے ملی دھمکی پریتی زندہ کو پریشان نہ کرنے کی دی گئی چہتاو نیس وادیا نے آروپو کو خارج کیا پریتی کی امریکہ میں بسنے کی اٹکلیں سنائی دیں پریتی کی کنگز 11 میں حصہ داری کو بیچنے کی افبابی ہو رہی بہرحال نزلی پریتی زندہ کا بیان پر ٹکی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ پریتی زندہ اس معاملے پر کیا بولتی ہیں ویرہ رپورٹ نیوز 24 دلے میں دن دہارے دید دنا دن جی ہاں دلے میں کونسٹیبل کی پت پر تینات وہ شخص پچھلے کئی ہفتے سے اپنی پتنی کو جھانسہ دے کر منا رہا تھا رنگ رلیا لیکن جب اس کے خبر اس کی پتنی کو ملے تو پتنی پہنچ گئی پولس لے کر اور رنگے ہاتھوں اپنے پتی کو دھارتا بوچھا اس کے بعد تو پتی پتنی اور ووکا ڈراما کیسے سڑک پر آیا دیکھئے ماملہ پتی پتنی اور ووکا ہو تو یہ تو ہو نہیں تھا پتی مہا شاید پجیت ہو رہی ہے اور ووکا حال کو اور بھی برا ہے یہ جھگلہ بے حد ہی دگلہ ہے کون کس پر بگلا ہے کس نے کس کو رگلا ہے پہلی نظر میں سمجھنا ذرا مشکل ہی زبردست گھماسان کا یہ منظر دلی کے تلک دیہار علاقے کا ہے پڑوسی کے ہاتھوں پٹ رہیں یہیں پتی مہا شاید پتنی کے ہاتھوں پٹ رہی یہ ہے وہ جو بنی ہے پتی پتنی کے بیچ جھگلے کی سب سے بڑی بچ پولیس کی موجودگی میں پتی اور اس کی پریمکا کو ہیچ ہیچ کر پیٹا جا رہا ہے آئیے اب آپ کو اس جھگلے کی پوری کہانی تفصیل سے بتاتے ہیں دلی پولیس میں کانسٹریمن روحتاش اپنی بیوی اور دو بچوں کو چھانسہ دے کر اپنی پریمکا کے ساتھ دلی کے تلک بیہار میں موجود اسی فلیٹ میں رہ رہا تھا جب پتی کی اس کرتوت کی خبر پتنی سریتہ کو لگی تو سریتہ پولیس کو لے کر پہنچ گئی اور اس نے پتی کو رنگے ہاتھ و رنگریلیاں منا دے دھر دبوچہ کانسٹریمن روحتاش کی کرتوتوں کی پول کھولی تو جناب اپنی پتنی پر چوری کا الزام لگا کر ماملے سے پنلہ چھاڑنے کی کوشش کرتے نظر آئے اب ذرا کانسٹریمن روحتاش کی باقی کرتوتوں کی کہانی آپ ان کی پتنی کی ہی زبانی سنیے اپنے پتی کی گھنونی کرتوتوں سے چھلائی سریتہ کی زبان پر روحتاش کے خلاف آروپوں کی لمبی پیرشت ہے چھلہ ہٹ کی یہ بانگی دیکھئی جب پولیس نے رنگریلیاں منا تھے روحتاش زبان پر روحتاش کے خلاف آروپوں کی لمبی پیرشت ہے چھلہ ہٹ کی یہ بانگی دیکھئی جب پولیس نے رنگریلیاں منا تھے روحتاش کو رنگی ہاتھوں پکڑا تو اسے حراست ملے کر فلیٹ سے نیچے لائی تو ذرا دیکھئی پتنی کے علاوہ آسپورس کے لوگوں نے کیسے ان جناب کی خبر لی پولیس کے سامنے ہی جم کر ہوئی تیدنا دل سریتہ نے اپنی سوڈن کی خبر لی تو سریتہ کے رشتداروں نے رنگیل مجاز کانسٹرمن روحتاش کی دلی کے اس علاقے میں گھنٹوں ایسے ہی گھم آسان مچا رہا پٹنے والا ایک پولیس والا تھا بچانے والے بھی پولیس والے لیکن عام جنتہ کی غصے کے سامنے مانوخاک کی پوری طرح سے بے اثر نظر آ رہی تھی اسی طرح سے بڑی مشکلوں کا سامنہ کرتے ہوئے پولیس روتاش اور اس کی پریمیکہ کو دلی کے تلک نگر تھانے لے جا سکے پھلال پولیس ماملے کے ساکچائی کھنگالنے میں جھٹی ہے راجش کمار دلی نیوز 24 میٹرو ٹرین کی سفر کے ماملے میں دلی ممبئی کے بعد اب وارانسی کے لیے بھی آنے والے ہیں اچھے دن موڈی کے سنسدی اکشیتر کاشی میں شروع ہو سکتا ہے میٹرو ریل کا سفر ایک آئی آئی ٹی کے پروفیسر نے اس آدھونک سوویدھا کا خاکہ بھی تیار کر لیا ہے ایسے میں دیری ہے تو بس اس سوویدھا کو عملی جامع پہنانے کی بنارس میں کچھ اسی طرح سے دوڑے گی میٹرو ٹریک پر دوڑ رہی یہ میٹرو بھنے ہی ڈیمو ورزن ہے لیکن بنارس باسیوں کے لیے حقیقت بننے جا رہی ہے جی ہاں پی ایم نریندر موڈی کے لوگ سواج شیتر بنارس کے لوگوں کو جلد ہی میٹرو کی سوگات مل سکتی ہے جس کی پریوجنا پر کام شروع ہو چکا ہے بنارس ہندو یونیورسٹری اس دیت آئی آئی ٹی کے ایک پروفیسر نے بنارس میں دوڑنے والی میٹرو کا موڈل تیار کیا ہے اور ایک روٹ میں بھی تیار کیا ہے جہاں میٹرو آسانی سے دوڑ سکتی ہے میرے خیال سے اس ٹیکنوجی سے بنارس کا بھلا ہوگا اس کے بعد میں جب یہاں چل جائے گی تو دیش میں یہاں بھی میٹرو بنے گی سب جگہیں یہی ٹیکنوجی اڈاپٹ کی جائے گی اور دھیے دے کر کے ہم لوگ اس ٹیکنوجی میں ماہر ہو جائیں گے میٹرو کا پروجیکٹ بچھانے کے لیے بنارس کی تنگ اور سکری گلیاں مصیبت بن سکتی ہے اسی لیے اس پروفیسر نے ایسا موڈل تیار کیا ہے جس سے بنارس میں آسانی سے میٹرو لائن بیچھائی جا سکتی ہے جہاں سے پلیٹفارم بننا ہے وہاں سے نیچے آپ گئے اور پلیٹفارم لیگل سے آپ نے ٹینل بورنگ شروع کی بیٹھ گئے اور وہاں سے پھر جس دوسرے پلیٹفارم پہ جانا ہے وہاں تک سٹیٹ آپ نکل گئے جا کے اس میں آپ کی جو اوپر کی بیلڈنگز ہیں یا جو انفرسٹرکچر بناہو اس پر بھی ڈسٹرمیس نہیں ہوگا کیونکہ سیویل انجینگ بتا پائیں گے کہ اگر ٹینل ڈائیمیٹر اتنا ہے تو اس کے نیچے دھرتی کے نیچے اگر اتنے نیچے تک جائیں گے تو اوپر سٹسٹرس پر کوئی اس کا اثر نہیں آئے گا پی ایم نریندر بودی کے سنسدے چھتر بنارس کو میٹرو سٹی کی ترج پر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے شکروبار کو کندری شہری وکاشت منترالے کی کمیٹی نے دورہ کر اس شہر کو میٹرو شہروں کی طرح بنانے کا خاکہ بھی کھینچ دیا ہے ایسے میں شہر میں جلد ہی میٹرو ریل کا پروجیکٹ ری شروع ہو جائے تو کاسی کے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی سوگات ہوگی پیوش آچارے وارانسی نیوز ٹینٹی فور بی جے پی شیف سینہ کے بیچ ریل کی رائے پر ماتھا پچی جاری ہے تو وہیں آج مہارہ شو بی جے پی اور شیف سینہ کے نیتا ریل منتری صدانند گوڑا سے ملاقات کریں گے اس ملاقات میں ریل بھاڑے میں بڑھوتری اور آنے والے ویدھان زبا چناؤں پر اس کے اثر پر چرچہ کی جائے گی سیاست میں رشتوں کے سمکران بنتے بگڑتے رہتے ہیں سیاستی سمبندوں کا تانہ بانہ بھی سلستہ اُلستہ رہتا ہے بی جے پی شیف سینہ کے بیچ رہی ہے رسا کشی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے آج مہارہ شو بی جے پی اور شیف سینہ کے نیتا ریل منتری صدانند گوڑا سے ملاقات کریں گے بیٹھک ریل بھاڑے میں بڑھوتری اور آنے والے ویدھان سبا چناؤں پر اس کے اثر پر چرچہ کی جائے گی بڑے ریل کی رائے سے مشکل میں شیف سینہ مہنگائی کم کرنے کے وعدے کی نکلی ہوا ویدھان سبا چناؤں میں کیسے ہوگا فیصلے کا بچا ویپکشیوں کے سوالوں کا کیسے دیں گے جواب ووٹروں کی نرازگی کیسے ہوگی دور مہراشتر ویدھان سبا چناؤں کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے اور اب شیف سینہ کی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں مہنگائی کے مسئلے پر کانگریس کو گھیرنے والے خود سوالوں کے گھیرے میں ہیں حالانکہ ڈیمیج کنٹرول کے نام پر شیف سینہ ادھیاکش ادب تھاکرے نے پہلے ریل کے بڑے قرائے کا ویروت کیا تھا اور سرکار سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل بھی کی تھی اب اسے شیف سینہ کی مجبوری کہیے یا کچھ اور لیکن ادب یوٹن لیتے ہوئے دکھیں اور اب سرکار کے فیصلے سے رضا من نظر آ رہے ہیں وہی بڑھے قرائے کے ویروت میں پرداشن کر رہی کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا بھی کر رہے ہیں اب شیف سینہ اور مہاراست کے نیتہ ریل منتری سے مل کر اس فیصلے سے عام جنتہ میں گئے سندیشوں کا پوسٹ موٹم کرنے کے موڑ میں دکھ رہے ہیں کیونکہ بیٹے کئی سالوں سے مہاراست میں ستہ پانے کا انتظار کر رہی بی جے پی شیف سینہ کے لیے یہ چناف کافی اہم ہے دیکھنا ہوگا کہ مہاراست کی جنتہ اچھے دنوں کے لیے کڑے قدموں کا استقبال کرتی ہے یا کڑوی گولی کو حضم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مہاراست میں انڈیے کی واپسی کا راستہ روک دے گی